اللہ الرحمن الرحیم مات جی کی طرف سے آپ سب کو اسلام علیکم کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو ٹھیک رکھے خوش رکھے عباد رکھے رات کا ٹیم ہے ابھی آئیوں کوئی سمان ختم تھا تو سمان لینا ہے ساتھی سوچریوں کے فروٹ بھی لے لوں کیونکہ آج بہت دن بعد رشن سلاح بنانا ہے تو اس کے لئے بھی کوئی سمان لینا تھا گھر کا بھی سمان تھوڑا ختم تھا وہ بھی لینا ہے اب گھر کی طرف میں واپس جا رہی ہوں اب آئے ہیں رشن سلاح بنانے کی تیاری کی طرف تو اس کے لئے کریم کا ڈبا بھی چاہیے ہوتا ہے مایونیس چاہیے ہوتا ہے کوکٹیل کا ڈبا چاہیے ہوتا ہے میں نے چھوٹا ہی لیا ہے اور بن گو بھی لی ہے اور فروٹ آپ جو ان صاحب کا خواہش ہے دل کرتا ہے وہ آپ لے لیں میں نے کیلہ سے امرود انگور یہ تقریباً ڈالا ہے اور اس سب کو میں نے اچھی طرح ایسے کیوب کی شکل میں کٹ لیا ہے بن گو بھی کو بھی ایسے باریک سا کٹ لیا ہے اور ان سب کو پھر میں نے اچھی طرح ہلا لیا ہے اچھی طرح ہلانے کے بعد میں نے اس میں چینی گرینڈ کی ہے کہ اس کو باریک سا پورڈر سا بن جائے جب اس کا باریک پورڈر بننا ہے تو وہ ہم نے ڈالنا ہے تاکہ وہ موہ میں نہ ایسے وہ کس کسی سی وہ نہ آئے تو اس کو بھی میں نے اچھی طرح ہلا لیا ہے اب کریم کا ڈبا ہے اور پر لیئے میں نے آپ جونسی دل چاہے کریم لے لیں وہ میں کریم اس میں ایڈ کروں گی تو ساتھ ہی سوئی سی مایونیز بھی ہم اس میں ڈالیں گے یعنی اگر جتنی کریم ہے اتنی مایونیز اس میں ڈالیں گے میں نے آدھا کپ کریم کا لیا ہے آدھا کپ ہی آپ مایونیز کا ڈالیں گے اندازے سے ڈال رہی ہوں پر آپ اتنے ہی ڈال لیں اس کے بعد اچھی طرح میں نے اس کو مکس کیا ہے اچھی طرح یہ مکس ہو گیا ہے دیکھیں اتنا اچھا اس کا کلر لگ رہا ہے کیونکہ سب فروٹ جو اس میں ہیں یہ بہت ہیلتی پھول ہوتے ہیں بچے فروٹ ویسے تو نہیں کھاتے پتہ یہ ہم کو اس طرح سب فروٹ کھا لیتے ہیں خوش ہو کے اب چینی اگر کم لگے تو اور سوئی سی ڈال لیں کیونکہ ہمارے بچے تھوڑا میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں تو میں نے تھوڑی اور چینی ایڈ کیا ہے کیونکہ چکھ لی تھی بچوں کے حساب سے آپ کا اپنی مرضی ہے ڈالیں فروٹ اپنی بھی چینی والے ہوتے ہیں اگر شگر ہے تو آپ یہ چینی نہ ڈالیں تو اب یہ ڈال لیا ہے کوکٹیل بھی اس میں مکس کر لیا ہے تو میں اب اس میں یہ تھوڑا سا کوکٹیل میں اوپر ڈالوں گی سے جانے کے لیے تھوڑا سا میں نے اس میں مکس کیا ہے اب یہ کسی برطن میں نکال لیں گے دیکھیں کتنا اچھا بن گیا ہے اور یہ تقریباً بچے بہت خوش ہو کے کھاتے ہیں بچے کیا بڑے بھی خوش ہو کے کھاتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی ہیلڈی فول ہے اب یہ کوکٹیل بھی میں نے یہ کھولا ہے کو میں نے اس طرح ایسے سجا دیا ہے دیکھیں کتنا اچھا سج گیا ہے الحمدللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنا اچھا یہ ہمارا بنیا ہے ریشن سیلر یہ بہت ہی 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 ہوتا ہے پتہ ہی ہے آج کل بچے بڑا رہتا ہیں خوش ہو کے نہیں کھاتے تو میں عموماً گھر میں 25 دن بعد انہوں نے بنا دیتی ہوں تو آج بھی بنایا تھا تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی ریسپی شیئر کی جائیں تاکہ آپ لوگ بھی گھر میں یہ ٹرائی کریں اس طرح کیسے بنایا ہے آج کل یہ بزار میں آیا تو یہ آپ بنا لے فود بھی ہے سبزی بھی جائے جاتی ہے تو یہ بہت اچھا آتا ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملکات ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو آپ ڈرائیب بھی کیا کریں سبسکرائب بھی کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں اور آپ لوگ بھی سپورٹ دیں ساتھ ہی میننس کرنی ہوں اور اچھا آپ لوگ مجھے سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ آگے بھی آپ لوگ مجھے آسی کر جائیں گے اور اپنی ماں جی کو اجازت دیں جانے سے پہلے ہاں آپ کو موسیقی 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 موسیقی